موسیقی لاہور گجنوالا پورٹر ویپر خاتون کے ساتھ زیاد تی کیس میں ایم پیش رافت اطلاعات کے مطابق لاہور گینگ ریپ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے متاثرہ خاتون کے ایٹی ایم کارڈ استعمال کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے اور ان کے ڈی ای نے سیمپل بھی لیے گئے ہیں تو آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں سکرین پر یہ دو افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ اس متاثرہ خاتون جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کا ایٹی ایم کارڈ استعمال کر رہے تھے یہ وہ دو افراد ہیں جن کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور ان افراد سے تفتیش جاری ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس خاتون کا ایٹی ایم کے پاس سے کس طرح پہنچا اور کیوں یہ استعمال کر رہے تھے اور اس حوالے سے مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے اور ان کے ڈی ای نے سیمپل بھی لیے گئے ہیں اس حوالے سے جیسے ہی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے اسی کیس سے متعلق آپ کو ایک اور اہم جو نیوز ہے وہ بتاتے چلیں یہ وہ خاتون ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے یہ پہلی بار آپ کو اسکرین کے اوپر یہ خاتون جو ہیں ان کی تصویر نظر آ رہی ہو گئی اور اسی طرح یہ ان کی گاڑی ہے جس گاڑی میں یہ بیٹھی ہوئی تھی اور رات کو جہاں انہوں نے گاڑی روکی تھی یہ وہ ہونڈا سیوک گاڑی ہے جس پر یہ سفر کر رہی تھی لاہور موٹروے کے اوپر اور جس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا اسی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جب پولیس موقع پر پہنچی ہے اور خاتون اس کی فیملی نے بتایا ہے کہ وہ فرانس میں رہتے ہیں ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بھی خاتون کے ایک رشتدار کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آئی تھی بچے یہاں پڑھیں اور یہیں کہ اسلامی کلچر کے مطابق پلیں بڑھیں ایک اجنسی کے دوست کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جس وقت جائے وقوع پر پہنچے تو خاتون پولیس والوں کے آگے گڑ گڑا رہی تھی اور ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں وہ ان لوگوں کو خدا کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو کہ میں مزید جو ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں انہوں نے ان کے بچوں کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے گولی ماریں اس کے مطالبے پر عمل نہیں ہوا تو اس نے دوسرا مطالبہ سامنے رکھا کہ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ یہاں موجود سب لوگ حلف دیں کہ اس واقعہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے اس کے خاندان اور کسی بھی اس شخص کو اس وقوع کے بارے میں پتا نہیں چلے گا اور وہ مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی ہیں یہاں موجود ایک اسپی صاحب نے خاتون کو یقین دیا نہیں کرائے کہ یہ وقوع بالکل ہائلائٹ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا کہ یہ وقوع کتنا ہائلائٹ ہو گیا اسے مزید ان کے دوست کا کہنا تھا کہ خاتون کی حالت انتہائی خراب تھی اور عموماً فرانزک سائنسی ایجنسی والے ایسے مواقع پر بکٹم کی تصویر لیتے ہیں لیکن خاتون کی حالت ایسی افسوسناک اور دردناک تھی کہ کسی کی حمد نہیں پڑی گئے وہ اسے کام کے لیے تصویروں کے لیے آگے بڑھ سکیں ان کی تصویریں لے سکیں وہ مہات جوڑ کر ان کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو مجھے قتل کر دو لیکن ایسا نہیں کیا گیا خاتون شاید اسے فرانس سمجھ کر ہی رات کو اپنے بچوں کو لے کر گجروں والا جانے کے لیے نکلی تھی کہ یہ کون سا زیادہ سفر ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں وہ گجروں والا پہنچ جائیں گی لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان ہے اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں ایسا کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ یہ انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے جس کے اوپر ہر دردت دل رکھنے والے پاکستانی شہری کو شدید دکھ ہوا ہے اور اس خاتون کی یہ کہانی ہم نے آپ کو سنائی ان کے ایک جاننے والے ہیں اور انہوں نے یہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جیسے ہی نیوز اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کو مزید آگاہ رکھا جائے گا مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ